مطروں پریم اور بسواث کبھی بھی مت کھونا کیونکہ پریم ہر کسی سے نہیں ہوتا اور بسواث ہر کسی پر نہیں ہوتا جائے سری کرشن مطروں پھر ایک بار بہت بہت ہاردک سواگت ہے آپ سبھی کا آج ہم بات کریں گے کرک راشی کے مارچ مہینے کے پریم سمبند اور بیوائک سمبند کے راشی فلکی اور انت میں اپائے کی چرچہ بھی کریں گے اس لیے ویڈیو کو پورا ان تک دیکھیں وہ سنیں تبھی آپ کرک راشی والوں کے پریم سمبند اور بیوائک سمبند کے راشی فلکی پوری جانکاری پر آپ کر پائیں گے یہ راشی فل چند راش پر آدھارت ہے یعنی مون سائن پر جن لوگوں کو اپنی راش نہیں پتا ہے وہ لوگ اپنی جن کنڈلی میں یہ دیکھ لیں کہ چندرما ان کی کس راشی میں ہے جس راشی میں چندرما ہے وہی ان کی راشی ہے جن کے پاس جن کنڈلی نہیں ہے وہ اپنے نام کے پہلے اچھر سے اپنی نام راشی جان سکتے ہیں اور یہ راشی فل اپنی نام راش سے دیکھ و سن سکتے ہیں تو چلیے مطنوں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کارک راشی والوں کے پریم سمبندوں کی بات کریں گے پریم سمبندوں کی بات کریں تو پنچم بھاؤ کے سوامی جو ہیں منگل ہیں وہاں پر برشتیک راشی ہے اور منگل کا جو گوچر ہے تیرہ مارس سے مطن راشی میں ہو جائے گا اس سے پہلے وہ برشتی بھاؤ راشی میں رہیں گے اور پنچم بھاؤ پر درشتی بھی رکھیں گے اور آپ کے جو تیسرے بھاو کے سوامی ہیں اور آپ کے جو بارمے بھاو کے سوامی ہیں وہ بدھ ہیں اور بدھ کا جو گوچر ہے سولہ مارس سے مین راشی میں ہو جائے گا اور اس سے پہلے ان کا جو گوچر ہے وہ کمبھ راشی میں رہے گا بدھ کا گوچر اور گرو جو ہے مین راشی میں رہیں گے جو کہ آپ کے بھاگے بھاو کے سوامی ہیں اور چھٹے بھاو کے سوامی ہیں بھاگے بھاو میں ہی گوچر ہوگا اور سکر جو ہے آپ کے جو اکادس بھاو کے اور چوتھے بھاو کے سوامی ہیں بارہ مارس سے میس راشی میں جائیں گے اس سے پہلے وہ بھی منڈ راشی میں رہیں گے اور سنی کا گوچر کم راشی میں اسٹم بھاو میں رہے گا سپتم بھاو کے سوامی ہیں راہو میس راشی میں رہیں گے کیتو تولہ راشی میں رہیں گے اور آپ کے راشی سوامی چندرمہ کا گوچر سبھی راشیوں میں پورے مہنے ہوتا رہے گا تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو گرہ گوچر استھیتی کچھ اس طرح کی رہے گی پریم سمندھوں کی بات کر رہے ہیں تو پریم سمندھوں کی بات کریں تو پنچم بھاو کے سوامی کی جو درشتی ہے تیرہ مارس تک پنچم بھاو پر بنی رہے گی پریم سمندھوں میں یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو مہینہ سامان رہے گا کرکراشی والوں کے لیے تھوڑا سا آپ کو اپنے پریم سمندھوں میں کسی بھی پرکار کے باد بیباس سے بچ کر رہنا ہوگا جو آپ کے پنچم بھاو کے سوامی ہیں وہ دسم بھاو کے سوامی بھی ہیں اور ان کا گوچر جو ہے تیرہ مارس سے مِتھن میں ہوگا بار میں بھاو میں ہو جائے گا اور اس سے پہلے ان کا جو گوچر ہے وہ اکادس بھاو میں رہے گا اکادس بھاو میں منگل کے گوچر کے پرنام بھی اچھے ہوتے ہیں اور منگل کی درشتی بھی پنچم بھاو پر رہے گی تو پریم سمندھوں میں اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے لیکن چوتھی درشتی جو منگل کی ہے وہ آپ کے دوسرے بھاو پر بنی رہے گی اور سپتن درشتی جو رہے گی وہ آپ کے پنچم بھاو پر رہے گی اور اسٹم درشتی آپ کے چھٹے بھاو پر رہے گی تو آپ یہاں پر اگر دیکھیں کہ آپ کی بانی میں تھوڑی سی اگرتا دیکھنے کو ملے گی یعنی بانی تھوڑی تیک ہی رہے گی بہت جلدی آپ میں کروڑ دیکھا جائے گا اور کروڑ اور آبیش میں آ کر کئی کام آپ خراب کر سکتے ہیں یعنی اپنے سمندھوں میں باد بیواد کھڑا کر سکتے ہیں اس لئے آپ دھیان رکھیں کہ آپ اپنے پریمی پریمکا کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات چیت کرتے وقت کروڑ پر نیانتران بہت جروری رکھ کر چلیں مارچ کے مہینے میں اس بات کا آپ دھیان رکھیں خاص کر تیرہ مارچ تک کا سمیں کچھ اس طرح کا ہوگا اور تیرہ مارچ کے بعد کا جو سمیں ہے وہاں پر میتھن راش میں گوچر ہوگا وہاں پر آپ دیکھیں گے آپ کے پریمی پریمکا کے ساتھ رومانز زیادہ رہے گا اور آپ اپنے پریمی پریمکا کے ساتھ سمیں بھی بتائیں گے حالانکہ پورا مہینہ رومانٹک رہنے والا ہے لیکن تیرہ مارچ سے 31 مارچ کا سمیں ایسا ہوگا جب آپ اپنے پریمی پریمکا کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں کہیں جا سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کے رومانز بھی زیادہ رہیں گے اگر نئے پریم سمبند ہے تو پورے مہینے رومانز سے بھرا رہے گا پرانے پریم سمبند ہے تو وہاں پر بھی رومانز زیادہ رہے گا لیکن دونوں کنڈیشن میں تیرہ مارچ سے 31 مارچ تک کا جو سمیں ہوگا وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ پریم سمبند آپ کے زیادہ مجبوط رہیں گے کیونکہ رومانز زیادہ رہنے والا ہے اس سمیں پر تو پریم سمبندوں میں کچھ اس طرح ہے کہ پرینام ملیں گے اور اگر آپ سنگل ہیں کسی ساتھی کی تلاس میں ہیں کسی سے مطردہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر مطردہ سمبندوں کو پریم سمبندوں میں بدلنا چاہتے ہیں اور کسی کو پرستاؤ دینا چاہتے ہیں ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ 13 مارچ سے 31 مارچ تک کا سمیں زیادہ بہتر ہے حالانکہ مارچ کا پورا مہینہ بہتر ہے کیونکہ 13 مارچ تک پنچم بھاو کے سوامی منگل کی درشتی پنچم بھاو پر بنی رہے گی تو پنچمیس کی درشتی پنچم بھاو پر بہت اچھی بات ہے گردیو کی نبم درشتی بھی پنچم بھاو پر رہے گی اور گروہ آپ کے بھاگ بھاو کے سوامی ہے تو بھاگے کا پورے مہینے ساتھ ملنے والا ہے تو یہاں پر آپ کو پرنام بھی اچھے ہی ملنے والے ہیں اس میں کوئی سندہ والی بات نہیں ہے تو اگر آپ پرستاؤ دینا چاہتے ہیں تو پورا مہینہ اچھا ہے یہاں پر آپ کو پرنام بھی اچھے ملیں گے یعنی آپ کا پرستاؤ سویکار کیا جا سکتا ہے اور مارچ کا مہینہ آپ کی ساتھی کی دلاز پوری کر سکتا ہے یعنی آپ اگر کسی سے مطرتہ کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سفلتا ملنے کے پورے چانس بنے رہیں گے پورے مہینے بنے رہیں گے اور بھاگے کا ساتھ تو مل ہی رہا ہے آپ کو مارچ کے مہینے میں اگر پریم سمبندھوں میں کوئی بات بیواز چل رہا ہے یعنی کہ آپ کے پریم سمبندھ پہلے سے تھے لیکن آج کل آپ کی نو کونٹرک سوچیشن چل رہی ہے پریم سمبندھوں میں کوئی بات بیواز چل رہا ہے اور آپ کے ساتھی سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے نو کونٹرک سوچیشن چل رہی ہے تو وہاں پر بھی آپ پریاس کریں آپ کے بات بیواز سماپت ہو سکتے ہیں اور آپ کا ساتھی پھر سے سمندھوں میں آ سکتا ہے اور وہاں پر بھی مارچ کا پورا مہینہ ہی اچھا جانے والا ہے وہاں پر بھی آپ کو سفلتہ مل سکتی ہے تیرہ مارچ تک کا سمیں یہاں پر زیادہ اچھے پرنام دکھائے گا اور تیرہ مارچ تک کا سمیں ایسا ہوگا جب آپ اگر اپنے ساتھی کے ساتھ دھیمانداری سے پریاس کریں گے تو آپ کا ساتھی دوبارہ سے آپ کے ساتھ سمندھوں میں آ سکتا ہے سارے گلے سکوے بھلا سکتا ہے اور اگر آپ اپنے پریم سمندھوں کو بیوہ سمندھوں میں بدلنا چاہتے ہیں تو مارچ کا مہینہ اس کے لئے بھی کافی اچھا رہنے والا ہے آپ پریاس کریں آپ کو سفلتہ مل سکتی ہے اور آپ اپنے ساتھی کو منا سکتے ہیں گھر والوں کو منا سکتے ہیں اور آپ اپنی باتوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں یعنی کی پریم سمندھوں کو بیوہ سمندھوں میں بدلنے کی بات کر سکتے ہیں چلیے بیبائیق سمندھوں کی بات کرتے ہیں بیبائیق سمندھوں کی بات کریں تو سبتم بھاو میں مکر راسی ہے سوامی سنی ہے اور سنی کا گوچر پورے مہینے اسٹم بھاو میں کمبر راسی میں رہے گا سبتمیس کا گوچر اسٹم بھاو میں رہے گا تو یہاں پر اگر دیکھیں تو آپ کا جو جیون ساتھی ہے وہ مارچ کے مہینے میں اپنے گھر والوں کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ رہے گا اس لئے آپ دھیان رکھیں کہ سسرال پچ کے لوگوں کے بارے میں کسی بھی پرکار کی ٹیکا ٹپڑی کرنے سے بچیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا اور سسرال پچ کے لوگوں کے ساتھ بھی کسی بھی طرح کی بات چیت کرتے وقت آپ کو سیمیت رہنا آوشک ہوگا جیون ساتھی کے ساتھ سمیں بٹائیں گے جیون ساتھی کے ساتھ رومانٹک مہینہ مارچ کا رہنے والا ہے وہاں پر بھی کوئی دکھت بالی بات نہیں ہے اور جیون ساتھی کے ساتھ اگر آپ کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کے سمند اچھے رہیں گے جیون ساتھی سے اچانک آپ کو کوئی نہ کوئی لاپ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ خاص کر جب ہو سکتا ہے جب آپ کا جیون ساتھی اگر کوئی بیعپار کاروباریاں نوکلی کرتا ہے اور نہیں تو سسرال پچ کی طرف سے کوئی نہ کوئی لاپ مارچ کے مہینے میں دیکھنے کو آپ کو مل سکتا ہے اور اگر آپ کے جیون ساتھی کے ساتھ کسی بھی پرکار کا کوئی بھی باد بیواز چل رہا ہے تو وہاں پر بہت ہی سیمیت ہو کر پریاس کرنے کی آوشکتہ ہوگی برنہ اس مہینے آپ کے باد بیواز سماپت نہیں ہو پائیں گے اس بات کا آپ دھیان رکھ کر چلیں لیکن اگر آپ بہت ہی دھیرے اور سیم کا پریچے دیتے ہیں اور آپ پریاس کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر سفلتا مل سکتی ہے اور اس کے لیے 12 مارس تک کا سمیت جیادہ بہتر ہے اور بھاگے کا ساتھ تو پورے مہینے ملنے ہی والا ہے تو آپ اگر دیکھیں تو یہاں پر پریاس کریں تو آپ کے باد بیواز بھی سماپت ہو سکتے ہیں اگر آپ بیوازت ہیں اور کسی رشتے کی تلاس میں ہیں تو یہاں پر کوئی نے کوئی رشتہ یا کوئی نے کوئی بادچیت اس مہینے آپ کی ہوتی ہوئی دکھے گی اور اگر آپ کی بادچیت کہیں چل رہی ہے سادی کی اور چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر بادچیت اٹکی ہوئی ہے تو وہاں پر بھی آپ بارہ مارس سے پہلے پریاس کریں تو آپ کی بادچیت بن سکتی ہے اور آپ کی سادی کی باد پکی ہو سکتی ہے بیواز سے الگ کوئی سمبند ہیں تو دھیان رکھیں کہ اس مہینے آپ کے ساتھی کو اوبرشی ہی پتا چل سکتے ہیں جیون ساتھی اس مہینے آپ سے بہت ہی سچائی اور امانداری کے بارے میں سوال کر سکتا ہے اس لئے آپ دھیان رکھ کر چلیں کہ اگر کوئی ایسے سمبند ہیں تو وہاں پر باد بیواز ہونے کی پوری سمبھابنا بنی رہے گی تو کچھ اس طرح ہے کہ پرنام کرک راش والوں کو پریم سمبند اور بیوائک سمبند ہوں میں مل سکتے ہیں اپائی کی بات کر لیتے ہیں اپائی کی بات کریں تو آپ سب بھگوان کو روزانہ جلر پیت کریں یعنی سیبلنگ پر جلر پیت کریں اور سوم بار کو سیبلنگ پر ہی دودھر پیت کریں یہ اپائی آپ کریں بہت اچھا اپائی ہے آپ کے لیے مطر و نشت ہی آپ کو لاپ ملے گا مطر و آج میں نے آپ سے کرک راش والوں کے پریم سمبند اور بیوائک سمبند کے راشفل کے بارے میں کچھ چرچہ کی یہ راشفل سامان راشفل ہے یہ سبھی جاتفوں پر پر روپ سے پربابی ہوگا ایسا سمبھاب نہیں ہے کیونکہ آپ کی جن پرلی پر بھی بہت کچھ نربھر کرتا ہے آپ سبھی سوست رہے ہیں آئیش مان رہے ہیں دھنوان رہے ہیں ایسی میری شریف کشن بھگوان سے پراتھنا ہے جائے شریف کشن